جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانا جائے فلسطین تکبیر اللہ اکبر لیکن فلسطین کا کیا لینا دینا اس عود سے بھارت سے کیا لینا دینا مطلب آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہو یا جو دوسرے لوگ آئے تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ آ کے وہ کہتے جائے فلسطین کی بجائے وہ کہتے جائے عزرائیل پتہ یعنی اس کے خلاف میں میں اگر عزر ہوتا اور اس عود کے اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کرے سیٹنگ پہ کلک کر لے جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سا نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیلک کر لے ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا ایڈم صاحب ایک نیا ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹرین پہ چلا ہے اور کافی وائرل ہو رہا ہے ہمارے ہیڈر آباد کے جو ایک ایم پی ہے اسد الدین اویسی صاحب انہوں نے آج اوت سیرمینی میں اوت لیے شپت لیے سننا چاہیں گے آپ دوبارہ سے بنا دیا اس کو ہاں وہ وہاں سے جیت گئے تھے ہے سننا چاہتے ہیں سر شپت یہ دیکھیں شریف آسد الدین عویسی نحمد نحمد رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عویسی جسے لوگ سوا کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کی آئین پر جو خانون کے بھمجب تیپ آیا ہے اعتقاد رکھوں گا اس کا وفادار رہوں گا میں بھارت کے اختیارِ عالی اور سالمیت کو برخرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سمان لے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانا جائے فلسطین تکبیر اللہ اکبر یہ جائے فلسطین کہاں سے آگیا بیچ میں اچھا ہاں جائے فلسطین کہاں سے آیا بیچ میں چلو جائے بھیم بولا سمجھ میں آیا جائے میم بولا سمجھ میں آیا یہ جیف فلسطین کام سے بیچ میں آگیا ہے فلسطین کا بھارت کے ساتھ کے تعلق ہے یارے کتنے بیغیرت لوگ ہیں یہ بیغیرتی ہے یا نہیں ہے کہ فلسطین کا انڈیا سے کیا لینا دینا اور دوسرا اس اوت سیرمینی سے کیا لینا دینا یہ اوتھ ایک زیکٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے جو اوتھ ہے وہ لینی ہے شاپت لینی ہے بجائز کہ آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اور ایڈ کر دو چلو ایڈ بھی کر دیا ایڈن صاحب ٹھیک ہے چلو ایڈ کر دیا کچھ تو مسلمانوں تم نے بول دیا اللہ اکبر بول دیا وہاں تک بھی چلو کنسیڈر کر لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں کوئی ہندو آکے جیسی رام بول دیا کچھ بول دیا سمجھ میں آتا ہے لیکن فلسطین کا کیا لینا دینا اس اوتھ سے بھارت سے کیا لینا دینا مطلب آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہو یا جو دوسرے لوگ آئے تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ آ کے وہ کہتے جے فلسطین کے بجائے وہ کہتے جے اسرائیل پتہ یعنی اس کے خلاف میں میں اگر ہوتا اور اس اوتھ کے بعد میں نے اوتھ لینا ہوتا تو میں آکے ایکسپلیسٹلی بولتا جے اسرائیل جے اسرائیل جے اسرائیل میں بھی پھر تین دفعہ بول گی جاتا میں ایسے لوگوں کو حق ہے کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے absolutely not یعنی کہ اگر بھارت کی جائے کہ بجائے انہوں نے فلسطین کی جائے کرنے کے تو بھارت سے انگوں کی تعلق نہیں یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں بیٹھا پاکستان کے بندہ کہے جائے بھارت اس سے ان کی مانسکتہ نظر آتی ہے اور اس کو بے اوکوف ہی نہیں کہیں گے یہ ایک جان بوچھ کے انہوں نے اس اس طریقے کی حرکت کی ہے ڈسکوالی فائی نہیں ہوتا کانون کیا کہتا ہے بھارت کسی نے ابھی یہاں پہ کمنٹ کیا تھا کہ ڈسکوالی فائی ہو جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی یہ تو معلوم پڑے گا ہوتا نہیں یہ نا شاہد صاحب یہ خالی بولتے ہیں سالوں سال نکل جاتے ہیں یہ پورا ٹرم نکل جائے گا اسی بات پہ اس کو ڈسکوالی فائی کر کے تو جو دوسرا بند ہے اس کو اس کی جگہ پہ شبط لبا دنا چاہیے ہاں تاکہ سب کے لئے پکا ہو جائے بڑنا یہ بلچٹ ہی آ رہے تو کوئی بھی کہہ دے گا کیس ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی کیس کیوں لیگل ڈسکوالی فیکیشن آف ڈا پارلیمنٹ رول ہے بیسکلی انکاری بات کیس کیوں ہوگا ہتم ہم تو یہ ڈسکوالی فائی کرنا چاہیے ان کو تاکہ یہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس طریقے کی حرکت نہیں کرنا آپ نے ایم امیز کہ وہ ایسا کہہ گیا اور سب لوگ نے سن بھی لیا اس کو ہاں وہ تو ایکشن تو باد میں ہوگا نا ایڈم صاحب ہوگا تو وہاں پہ کسی نے پتہ نہیں ہے ویڈیو میرے پاس اتنا ہی آیا ہے آگے کسی نے اس کا ویروت کیا یا وہاں وہیں پہ کیا یا نہیں کیا لیکن یہ کافی وائرل ہوا ہے ویڈیو چرچہ چالو ہے دیکھتے اس پہ ایکشن کیا ہوتا ہے تو یہ میں نے سوچا کہ یہاں پہ بھی ہم اس پہ تھوڑی ٹپ نہیں کریں اور ان کی منٹالیٹی جو ہے وہ لوگ پتہ چلنی چاہیے یا ایڈیو یا ایڈیو یا ایڈیو مطلب وہ تو کیلہ جاتا نہیں ہے ان کو کتنی بھی عزت دے دو تو وہ کیلہ نہیں جاتا ہے کیا کیا جائے انبلیویبلہ انبلیویبلہ انبلیوال فکتہ